محسوس ہوندہ ہے با میں ہم یہ سادت چوئی سا لے رہے ہیں تی او جڑا او ہے نا او پڑ سیا او ان میں اکسا مہا میرا اے شیخ ہے میرا اے استاد ہے تی اے بزرگ ہے تی اے دھکے مار کے اگا آ نہیں سکتا تی نا اے اونا چند ہے تی اے چمنا چند ہے با وین دھکے ہو جرے اس وقت چمنا ہے تی جے اس دے چھڑی نا اجازت تی جناب آ جب یہ آئے تی چونکہ اس وقت ہو رہا تھے چمنے آڑا ہوڑے ہی کوئی نہیں جیسے ایسی صفائی پہ کر دے ہیں لہٰذا نہ کوئی دھکے دار ہوڑا نہ کوئی کسے گلے دار ہوڑا میں کہا ٹھیک ہے یار پوچھو دیکھو مالک دا نظام نا میں اس روپیڑ ہو جان دا نہ کوئی رابطہ نہ گل نہ بات نہ کوئی سفارش او گیا صفائی تھے جیسے این ہوتے اپڑے آنا مولا علی فرمان دا جیسے ایک لفظ پڑھایا ہوڑا ایک لفظ پڑھایا ہوڑا او بھی استاد ہے اور او اگر میتھو جان منگے جنن علم دا پتا ہے او کی قدر کر دے مولا علی فرمان دا جیسے ایک لفظ پڑھایا ہوڑا میرا استاد ہے اور او اگر میتھو جان منگے نا تے میں جان نہ بچا ماں میں ہوتے ہو کم ہوتے اپنی جان بھی انہوں پیش کر دے ایک قدر ہے علم دی وہ ساکے جنہا پہ میرا استاد ہے تے ایدی زید دے با میں دکا نہیں مارنا تے میں کس ان ارک بار کے نہیں چمنا اس بھائی میرے لوگ کیا سیاں بھائی ایس دور اچ کمال بدہ ہے جیڑا دا میں دکا بھی نہیں مارنا تے جریس بھی چمنا ہے میرے لوگ ایک اشارہ کر دا ہاں چھے غصتہ عربی چوزا کہتو ہی کرنا مگر بلکل میرا ایک کارہ ہے میں بھی سال ہو گئے میں انگیتی کوئی نہیں کتنی باری میں ہوتا تے عمرے میں کر دا تے میں نو چمیا ہوتا ہی تے سنیتی تے نہیں چمیا اب دکا مار کے یا دکا جال کے میں مڈو چمنا ہی نہیں وہ خیر ہوتے دل لیچ رہے مایا مالک کریمی تے اس بنا کیا ہو رہا وہ ظاہری گل میں وہ صفائی پی ہون دی آئی میں وہ صفائی آڑا ہی دے دائرے ویچ گیا این جس پہ جرے اس وقت سامنے گیا نہ کوئی دکا مارا ڈالا نہ کو پچھا ڈالا نہ کو دسا ڈالا سانیاں دی میرے بانی ڈالا جرے اس وقت چمیا یہ حصول برکت واسطے اور ذارہ تشکر واسطے میں گال کر شڑی ہے گال کرن دا مطلب ہے کہ میں تے اگئی منہ نڈالا سلام مان میں تے اگئی منہ نڈالا چنگیاں شہینوں جنہوں حضور چمڑوں نہ دی عزت کرن آڑا نہ نو حضور دیاں لگ دیاں نہ دی نصبت آڑیاں دا میں تے عزت کرن آڑا حضر اے اس وقت جیر سارے روڑے پہ مکین دا ہے پہ جتنے بے سلامن جتنے بے سلامن تو جتنے اس گلے دے روڑے ان پہنے بکی سے بزرگنو چوملیات شرک ہو جانی ہے قبر چوملیات شرک ہو جانی ہے جنابی آلی دربار کسی دا بوہ چوملیات بیدت ہو جانی انہ سارے ہیں دا کھلا رہا وہ ہوتے کھلا رہی بیٹھا حقیقت ہے جنہوں دا کھلا رہا کھلا رہی بیٹھا یہ بے سلامیں ہوتے گلدے پہ ہوندے ہیں ان سلام کرن واسطے تے جیڑے تُسی ہاتھ پیر دا ہاتھ چوم ہوتے ہیں دا نہیں شرک ہو گیا قبر شریف چوم ہوتے ہیں دا نہیں شرک ہو گیا بدے گلدے پہ ہوندے انہیں تو پوچھو میں کیوں گلدی ہو جانی جی اوہ اس پتھر رہا چوم ہوتے ہیں میں کہا پتھر اللہ ہے کوئی نہیں سمجھتا سا وہ پتھر اللہ ہے جنہیں نہیں میں کیوں چوم دے ہو کیوں چوم دے ہو تے فوراں ایکسن جناب یہ جنتی پتھر ہے سباہناللہ ٹھیک ہی ہے اچھو باس جنتی پتھر نہیں جناب صرف جنتی پتھر نہیں انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چومیاں انہوں گلدے پیٹھا روی کہ ادھے کوئی دو ہی گلدے سونا تے ہو کوئی نہیں اے میں اپنی اکی گلدی ٹھائی بنیا انہوں ترا کوئی نہیں ہے اتنیا لگیاں حس میں جنتی ہیں اگر بڑیر دیرہا یہ اسی ملک ہے چوم چوم کے گزا چھڑے ہوئے حقیقت ہے ترے ٹھوپڑی ہیں مکہ سونا ہے کوئی نہیں خوبصورت ہے ظاہری طورت ہے کوئی نہیں کیوں چوم دے ہو جانے دو گلدے کہ جنتی ہیں تے دوجہ انہوں سرکار نے مکہ جڑا جنتی ہووے انہوں سلام کرنا مجھے تے با میں پتھر ہووے انہوں چمڑنا ہوئی تے مایا کیا کمڑیاں ہو اسی بھی بندے بندے دی قبر تھے کوئی نہ چمدے اسی بھی انہوں نے چمدے یہاں عجیبی نہیں سمجھائی تا میں گلٹیشی تے لی جانا چاہنا منزل تے لی جانا چاہنا کائنات دا ہر ملوں ہر مجتہد ہر ذاکر ہر خطیب متفق کے کہ حجرِ اسود جنتی پتھر ہے اور حجرِ اسود نو حضور رے چمہیں آئیں لہٰذا انہوں نے کائنات دا کوئی پتھر اس پتھر دی ریس کر سکدا بڑا بڑا ریزلٹ دے ہوں جناب دا ذہن آزر ہوئے تھے کائنات دا کوئی پتھر انہوں نے اس پتھر دی ریس کر سکدا کیوں نہیں کر سکدا ایک کو جنتی ہے تو دو جاؤنا زہور نے دو جاؤنا زہور نے اے دووے شرطہ ذرا ذہنے چرک تو ریزلٹ میرے آڑا سون جو کچھ میں آکھنا چاہنا اور سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ ویڈ سلامی پیش کرنا چاہنا جس پتھر اے دو صفتہ اون کہ ایک کو جنتی ہوئے تو دو جاؤ سنو حضور نے تو کائنات دا کوئی پتھر منوس پتھر دی ریس کر سکدا بے غیرتی دا علاج میرے کوڑ کوئی نہیں حدیث سامائے پڑ چھڑ گاں جے پتھر جنتی ہون دی وجہ تو تے نبی دے ترے واری چمن دی وجہ تو یہ ڈا اچھا ہو گیا ہے تے اس زہرہ پاک دی شان کی اسی جے نبی اعلان کر کے فرمایا ہے نیری جنتی نہیں انہو رب نے جنت دا سردار بڑا کے کائناتے جو اللہ وقت میرے رسول اللہ میرے حضوری یائی حق حسین حق حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اجیڑا نیرہ جنتی ہوئے جنت دا حقدار ہوئے او پتھر بھی ہوئے تیڑا اچھا ہے مڑ بے غیرتی دا علاج دے کوئی نہیں نا پتھر دا جنتی ہون دی وجہ تو ایڈا اترام کرو ان ایڈے سلام کرو وہ دی ایڈی عزت کرو تے جیڑی ہوئے بھی خون رسول جیڑی ہوئے بھی سرکار دے وجود دا ٹکڑا حضور فرمان ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے رے گئی گا المولویاں دی جنت دی تے حضور نے اورا بھی باندھ کر شڑیا فرمایا جنت دی اقدار نہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہلل جنہ فرمایا فاطمہ جنت دی حقدار باندھ کے نہیں آئی جنت دی سردار باندھ کے تشریف لے آئی حق حسین سچ حسین حق حسین سچ حسین ساوزادہ سید محمد شمس رمائمش دی چشی شاہ سائے گل سمجھے چاہ رہی ہے کی بلا اے پتھر جڑا ہے نرا جنت دا حقدار ہے اے عجرِ اسود جڑا کیے جنت دا کوئی عجرِ اسود نو جنت دا سردارہ دا کیا دا جنت دا پتھر جنت دا حقدار ہے سن لوگ آلوڑی ساری کرو ہیں پتھر کیے جنت دا تے حسین کریمین دی امی جان جنت دی تے اتنی ورڈ بھی مڑتوانی کاسی آئین کوئی نہیں بھئی حقدار اور اندہ ہے سردار اور اندہ ہے اور اندہ ہے تے سردار ہے حقدار اور اندہ ہے تے سردار ہے میں دی مثال ہیں جڑاں حقدار تے سردار دی جس عجرِ اس وطنو چومیاں ہیں او بھی جنتِ جاسی تے جیس نئی بھی چومیاں نا ایک مثال ہے او دے جا ہی نہیں سکیا آج اُب رہتے اتھے بھی نیک کام کردہ رہا ہے تے جنتِ چو بھی گالدی نہیں سمجھائی ہے جس جا کے چوملے ظاہری گالو تے جاسی جیڑا نہیں جا سکیا عمرے تھے نہیں جا سکیا کاب شریف دی زیارت ایتھے اکاسی چاکے غریبے مسکینے نہیں جا سکیا ایتھے چنگے کام کردہ رہا ہے تے اللہ دا وعد ہے آمنو واملو صالحات مینو مغفرت انواجرن عظیم آ ایتھے بھی چنگا کام کرے مغفرت بھی دے سان تے حجرِ عظیم بھی دے سان جنت ضرور دے سان غونی دا مطلب ہے حجرِ اس وطنو کوئی مننے تامی جنتی کوئی چومے تامی جنتی تے نا چومے جا نہ سکے ہوتھے نا چومے تامی جنتی ہے بلا شبہ حجرِ اس وطنو تا اکدارے کوئی ان چومے تامی جنتی تے دیکی سے وجہ تو جا نہ جا سکے نہ چومے تامی جنتیچ وار سکدہ ہے جنت اگی اس گلے ڈککا کوئی نہیں لگنا با تو بھائی حجرِ اس وط نہیں چومے لہذا جنتیچ تے تو وار سکدہ اے چیت پوست کائی نہیں ہونی با حجرِ اس وطنو نو چومے تے جنتیچ جا سکدہ آ فرق ویک اکدار تے سردار دا اکدار نو چومو جاو جنتیچ نامی چومو تامی جاو جنتیچ تے گالوں نو آگئی سرداران تے گال کنہ تے آگئی ہے اکداری تے سرداری دی ورنڈ میرا دل لیا جی کستی چاکچکار کے جاما تاں جے سجے خبے آڑے بیماری آڑے سارے علاج لے کے جانی تو اکدار نو چومو تامی جنتی تے نامی چومی بے مجبورن تامی پر جس وڑے گالاوے نا سردار دی تیو تے حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیداتو نساء حلل جنہ جس بندے تھوڑی نہیں بھی نام پڑیئے اوہ انہاں لفظان پڑھ کے ترجمہ کرنے چاکہ حق بجانبے کہ حضور اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو نری میری بیٹی جنتی سرداری نہیں بلکہ سیداتو نساء حلل جنہ قیامت تک کوئی عورت اس وقت تک جنت دے بوئے چو وڑی نہیں سکتی جیس ویڑے تاہی زہرادی سرداری نو سلام نہ پیج اللہ اکبر اللہ اکبر سلام یا نظر اللہ سلام سلام حق باریا سلام حیدری جائری سلام حضور وحید جہاں اللہ اکبر اللہ اکبر تحریک حساریت پاکستان آستان آل یا حسان آباد شریف سمجھا رہے حق داری تے سرداری تا فرق جا اے عجر حسود کیے جنت دا حق دا پتھر تے جنت دا تے کائنات دی سینڈ سیدہ زہرہ پاک کینے جنت دی جنت دی جنت دی تے دوجی گا لاغی نبی دے چومنے دی حجر حسود کوڑ دوجا پا دے یہ نا بہت سنو نبی نے چومنے آئے تے ہم آلوی آفز بیٹھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گنتی دے عمرے فرمائے حسابے دے عمرے فرمائے تے حجوی بڑے ہی حسابے دے تے تھوڑے فرمائے یاد ہوں دی پھئے گا او دے تُسی باڑا بھی گرن لبو نا باڑا بھی گرن لبو تے پانچ سات دس یارہ بارہ مرتبہ اگر حضور نے چومنے آئے نا تے ایو کج تعداد بن دی یہ پتھر دے کہ حضور نے اس پتھر نو پانچ واری چومنے آئے سی یا سات واری چومنے آئے سی یا دا واری چومنے آئے سی ایو کج اس پتھر کو شرف ہے جن حضور پانچ واری چومن سات واری چومن دا واری چومن بارہ واری چومن میں نا بڑا کر لو ہزار واری ویچہ چومن کتنی باری چمن حالانکہ میری تاقیقیں بے دا باران تو اتنگل ودی ہوئی کوئی اگر ہزار باری بھی چمن تو اس پتھر چے اوقات آگئی اس پتھر چے اوقات آگئی کہ کوئی پتھر انہوں دی ریز کر سکتا کوئی پتھر انہوں دی مثل ہو سکتا کوئی پتھر انہوں دی مثال ہو سکتا جن نبی دا پندران سوڑا وی واری چمن سو پانچ سو ہزار واری چمن اوہ تے کائنات تو اچھا ہو جاوے اوہ پتھر اوہ پتھر انہوں نبی چے چمن تے پتھر اڈا اچھا ہو جاوے تے اس زہرہ پاک نشان کی اسی جڑی ٹھکڑاوی رسول دے نارای تک بی اوہ پتھر انہوں جن نوہ زہر چمن اوہ اڈا اچھا ہو جاوے تے اس زہرہ پاک دی شان کی اسی جڑی ٹھکڑاوی رسول دے خونوی رسول دے اکھا دی ٹھڑوی رسول دیئے شزادی بھی رسول دیئے رسول دی نسل دی ماں بھی رسول دی نسل دی ماں بھی تے ایک دو باری نہیں فکب بلاہا فکب بلاہا کوئی بندہ گیڑی نہیں سکدا جتنی باری میرے نبی نے زہرہ پاک دے متھے رو چمندہ شرفتا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے حیدری حق حسین سچ حسین حق حسین سچ حسین آستانالیہ حسین آباد شریف فیضان حضور وحید جہاں سربراہ طریقہ حسین یہ مسئلہ سمجھے چاہ رہے ہیں کی بھلی گل پلے پہ رہی ہے جیڑا پتھر جنت دا حق دار ہے جس پتھر نوں حضور نے پانچ ساتھ واری چومے ہیں اوہ دیچے شان ہے اوہ دیچے شان ہے کہ اوہ دور کھڑو کے بھی جیڑا آنج حد چا کردہ سنا سمجھو یار دور کھڑو کے اللہ تاں سارے ہیں سیارت دی توفیق دیں انہوں تو اتنا پاد دیں اوہرم شریف آپ بھی جیڑا اپھیرہ لونہ اوہی ڈیر سارے کلومیٹر ہیں دور کھڑو کے سفاری پاڑی دن نیڈے ساوی بطی کل کھڑو کے اوہی راشے وچے کڑے وچے چٹے وچے امریکی وچے امریکی سارے اوہی راشے جڑا دور کھڑو کے آنچہ کرسنا دور کھڑو کے آنچہ کرس حدیق سے کانی نہیں اوہن بھی جاندہ ہے اوہ دی ماہن بھی جاندہ ہے اوہ دی پیون بھی جاندہ ہے کیا مطلب ہے دیڑے سفارش کار کے چھوڑے ہی سی اللہ ہر زیادے دیں جن رسول پانچھ باری چھوڑے جن رسول پانچھ باری چھوڑے او دی آکھے ہو جائے دی جن رسول لکھ باری چھوڑے او دی بصیرت دالوں جن رسول پانچھ باری چھوڑے اوہی دے دور کھڑے ہوئے دا آنچہ چونے آن سار اسطلام کر دے آن سار سلام کر دے آن سار ان جان بھی لوے تنیراؤن نینہ جڑنے چلو آپ تو اتھے گیا اممہ دہی تھے کسی چک نہیں بینٹی کائنی گلے دی سمجھ آئی تھا بھئی اس جے قیامت آئے دیڑے ماہو دا بھی نا لینا ہے پہو دا بھی تے ناہو دا لینا جیسو دے علات کر کے استلام کیتا ہے چو میں آئے بھائی اوری فوجی صاحب ساڑا بھائی زلفکار ریاض سرور کوئی سنگی جاندہ ہے جی اللہ صاحب نو توفیق دے وے اتھے کھڑو کے کردہ ہے سجرِ اسود نو اشارہ تے ہاتھ اپنا چمدہ ہے یہ بھی نمس بات ہے ہاتھ ہے یہ بڑے مسئلہ حل ہوگا آئیتیں بے لیا دے نا نبی پاک دا نا آوے نبی پاک دا نا چمیا کرو ہاتھ کیوں چمدے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جہوں دے محمد لکھے ہوئے دون جا کے چمیا کرو ہاتھ کیوں چمدے ہو تو انہیں نہیں تے صوبہ ہو جی پتھر ہے وہ کی یہ پتھر ہے نا تے اس پتھر میں چمیا کرو سیر نہیں دیوں ہاتھ کیوں چمدے ہو ہاتھ کیوں چمدے ہو فوراں ناکھنا نا جناب ہاتھ دی وجہ تو نہیں پتھر دی اشارے دی وجہ تو پتھر دی مسمت دی وجہ تو چمدے ہو تے بغیرتوں ہی ہو تے مسئلہ سمجھانا ہے پتھر دے اشارے دی وجہ تو ہاتھ چمنا جائے زے محمد نے اشارے دی وجہ تو ہاتھ چمنا کی بھی نا جائے نا رہے رسال نا رہے رسال سادشان سیدہ زہرہ تو گال سمجھے ہم دی بھئی آر ایس تو صوب کا مسئلہ سمجھایا نہیں جا سکتا میں کوشش کر رہا ہوں جٹان جٹان دے ذہن دے مطابق گال سمجھا ہوں سنو او دور کھڑو کے ہاتھ دا اشارہ کرو اشارہ تسی پہ کر دیو اما تو اٹھی بیٹھی ہے یا جوندی ہے یا مر گئی ہے دوگے سورتہ ہو سکتی ہیں یا جوندی ہے یا ای تو پانج ہزار کلومیٹر ہے مکہ شریف تھوڑا جا پاد نہیں پانج ہزار کلومیٹر دور تون کر دا ہے پتھرال اشارہ پتھر پانج ہزار کلومیٹر دور بیٹھی ہوئی تیری ما جوندی یہ تم ہی سننان لیندہ ہے موئی ہوئی یہ تم ہی سننان موئی ہوئی تو مرشو دیبار بھی کوئی نہیں ہے بیٹھی بھی کبرے چاہے منا مٹی دے تھلے او تو وہ تھے بھے کہ کیتا اشارہ اس تیرے اشارے نال تینوی سننانے ہیں پانج ہزار میل دور مردہ تیری ماں کبر پتہ نہیں دو سو سال دی ٹور گئی یا سو سال دی یا پجاس سال دی اونوی اس سننانے ہیں پھر اس تیرے پیونوی سننانے ہیں کہیں ہائے ہائے کہیں کہیں گال سنو دیان نال پتھر کی یہ جنتی پتھر کی یہ نہیں یہ تیجیڑہ جنتی ہوئے تیو پتھر اوہ اتنا دوروں سننان لیندہ تیجیڑہ ہوئے جنتی تیو نبی دا پتھر ہوئے علی دا نوکر ہوئے علی دا خلام ہوئے سیدہ زارہ پاک دا نوکر اگر یہ پتھر پانج ہزار میل دوروں سننان سکتا ہے محمد دا غلام اتنا دوروں کیوں نہیں سننان سکتا ہے حضور غوث پاک انجے تا نہیں آکھ چڑیا بس تو مشرق کے چومے میں ان سادھ ماری تو مشرق کے چومے اور جی تھو دیوں چڑھ دا ہے تو وہ تھے سادھ ماری میں بغداد چاہین وست چاہ زمین دے چاہین اجے تیرا پلو ہٹے آنا اسی میں پیڑو آکے کاج لئیس پلو تیرا ہٹے آنا اسی پیڑو آکے کاج لئیس جنہیں جیسے شریک آکے لڑن لگے ہوئی نا لڑن لگے ہوئی تو صحیح کریں مہونے میں ان مار جاؤے